بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کو ہم بنائیں گے اس کا نام ہے ڈرائی فروٹ سگی اور اس کے لئے انگریڈنس چاہیے وہ ہیں ایک پاؤ گھر ساتھ ہے ہمارے پاس ایک جالی چینی تھوڑے سے تل تقریباً دو چمچ ساتھ ہمارے پاس ہیں گیڑیاں تین ریلائچی کاجو اور بادام جن کو ہم نے بریگوری کاٹ لیا تھا ریسپی آپ کو بتا ہے بارش کے دنوں میں کچھ چٹ پٹا سا کچھ میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے تو یہ ریسپی آپ کی اس کریونگ کو سیٹیسپائی کرے گی ہم اپنی ریسپی کی پریپریشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک ساسپین اور اس میں ہم ڈال دیں گے پانی تقریباً دو کپ اور دن سیکنڈلی جو ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گھر جو ہمارے پاس تھا ایک پاؤ اور اب انتظار کریں گے یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اور اس کا شیرہ بن جائے اور یہ دیکھئے گھر ہمارا ملٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کا کلر کتنا خوبصورت سا آ چکا ہے اور اب ہم نے اس میں ایڈ کر دی چینی اور اب ہم انتظار کریں گے کہ یہ جو ہمارا اندر گھر ہے اور چینی ہے اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ شیرہ صحیح سے گھرا ہو جائے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور یہ دیکھئے ہمارا گھر اور چینی کا اچھے سے شیرہ بن چکا ہے اب ہم اس کا دب تک انتظار کریں گے جب تک کہ یہ اچھا سا گارہ نہیں ہو جاتا اور اس کا کلر ڈاک نہیں ہو جاتا اور کانٹینیوزی چمچ آپ ہلاتے رہیے گا کہ یہ نیچے نہ لگے ہم کانٹینیوزی چمچ چھلاتے رہیں گے اور یہ دیکھئے جب تک اس کی کنسسٹنسی ایسے نہیں ہو جاتی اور اب ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے الائچی اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھئے الائچی مکس کر دی تھی ہم نے اور یہ دیکھئے اس کی کنسسٹنسی جو ہے ہمیں اس طریقے سے چاہیے کلر بر سوڑا سا مزید اس کا دھاک کریں گے اس طریقے سے اور اب ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے کاجو ساتھ بادام اور تل اور یہ جو ہے ہم نے اس کو جو ہے ڈیش آؤٹ کر لیا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام ڈرائی فروٹ جو ہے اچھے سے سپریڈ ہو جائیں پوری چھگی کے ساتھ اور ہر بائٹ میں جو ہے آئیں اس طریقے سے اور یہ جی ہماری ریسپی کی فائنل لک مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کس طریقے سے بنی ہے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن جائے اور آپ چینل کی کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ مسمت کرے آپ اپنی پسند سے کوئی ریسپی بنوانا چاہتے ہیں so do let me know in the comment section میں انشاءاللہ آپ سب کی فرمائشوں کو پورا کروں گی کوشش کروں گی پوری اور ہوتی ہے ملاقات ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ